بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات گفتگو ہو رہی ہے اور مسلسل ہم آگے بڑھ رہے ہیں ماہ مبارک ماہ ربیل اول یہ مہینہ مبارک مہینہ جس مہینے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خواتین و حضرات یہ تیسرا پروگرام اس سیریز کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم نے بات کی پہلے پروگرام میں کہ آپ دعا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول اٹھا جو کیا کرے جو انہیں تلاوت آیات کرے ان کے سامنے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے اللہ اکبر دو ہزار سال بعد دعا پوری ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں خواتین و حضرات پھر ہم نے آگے بات کی اسوہ کسے کہتے ہیں اس پر تفصیلی کلام کیا ہمارے معزز علمانے کہ اسوہ کیا مطلب ہے اسوے کا اسوے میں سیرت میں سنت میں کیا فرق ہے بہت ساری باتیں اس زیل میں ہو گئی ہیں خواتین و حضرات آج ہم بات کریں گے بہت اہم موضوع پر وہ موضوع یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں آپ کی زندگی حیات طیبہ اور پہلی وحی نازل ہو رہی ہے یعنی چالیس برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے انہی لوگوں میں اور کیا فرمایا قد لبستو فیکم عمرم من قبل افلا تاقلون میں نے تمہارے میں گزارے ہیں یہ چالیس سال تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تم نے ملا کردار کیسا پایا جب دعوت دی جا رہی ہے وہاں ہم پہنچیں گے تو تمام گفتگو یہ رکھیں گے لیکن اس سے قبل اقراب اسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من علق اس پہلی وحی نازل ہوئی اس کے تعلق سے کچھ بات ہوگی پہلی وحی آتی ہے آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا مکالمہ بہت اہم مکالمہ وہ کیا درست دیتا ہے آج ہمیں اس کے بعد دعوت دین کب تک نہیں ہوتی جب تک کہ یہ آیات نازل نہیں ہو جاتی ہیں کوہ سفہ پر آپ کا تشریف لانا سب کے بلانا اس سے قبل اس پر بھی بات کریں گے ہم تیس افراد کو بلاتے ہیں دعوت پر اپنے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دو دین متعارف کرواؤ یہ فرمارا اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ پہلے ہم دین خود پر نافذ کریں اور اس کے بعد اپنے جو اہل خانہ ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کروائیں گے اور پھر تیرہ برس جو مکہ مکرمہ کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پر گفتگو کی کوشش کریں گے کہ ہم بہت سارے نکات آج اس کا احاطہ کر پائیں تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب خواتین و حضرات سب جانتے ہیں بلکہ سب مانتے ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملکہ بہت محبوب بہت مقبول بہت ممتاز نام ہماری عصد افضائی کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب خواتین و حضرات نوجوان عالم دین جامعہ کراچی سے انگلزی عدب میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد آپ نے دینی تعلیم حاصل کی زندگی دین کی ترویج جو اشارت کے لیے وقف ایک مقامی کالج میں آپ پڑھاتے ہیں دونوں مہمانوں کا خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جتنے پروگرام ہم پیش کریں گے الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ اس سیریز کے اس میں ہم ایک ناتخواں کو ضرور شامل کریں گے اپنے پروگرام میں تشریف فرما ہے محترم شاہ نواز مرزا صاحب آپ ناتگو بھی ہیں آپ ناتخواں بھی ہیں اور نات پڑھنے کا آپ کا ایک جدہ انداز خواتین و حضرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے چلابتِ قرآنِ کریم کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں سورہِ علق پہلی وہی جو نازل ہوئی اس کی پانچ آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق وَاللَّهُ الْعَزِيمِ سورہِ علق آیات ایک سے پانچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارا رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا صدق اللہ الْعَزِيمِ نَعْتِ رَسُولِ مَقْبُول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم شان آواز مرزا سبحان اللہ وہ ماہِ مدلی ہے کیا چاند ستنویر ستاروں میں چھلی ہے ماشاءاللہ 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 مدینہ مدینہ کا مصافر یا صبح وطن شان غریب وطنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبوب کو دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں ہائے اوہ شاق میں کیا رنگ اوہ ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ شاق میں کیا رنگ اوہ ایسے اوہ ایسے قردی ہے کہتا ہے موسیٰ پھل سے یہ ہر نخل مدینہ کہتا ہے موسیٰ پھل سے یہ ہر نخل مدینہ آرام ذرا لیل و یمان چھاؤں گھنی ہے آرام ذرا لیلو یہاں چھاؤں گھنی ہے کیا چاند سی تنبیر ستاروں مدینہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شانواز مرزا صاحب واع 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 موسی١ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اقراب اس میں ربکاللزی خلق خلقالانسانو من علق پہلی وہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آغاز کیا پچیس ویں برس سے ہراء کی طرف سفر کرنا جانا موتقف ہونا پہلی وہی ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناموس وحی کے نزول سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کی طبیعت میں خلوت پسندی آئی چنانچہ آپ گھر والوں کو چھوڑ کر آپ ہراء کی طرف چلے جاتے اور کچھ راشن لے کر جاتے اور باز روایات میں ہے کہ تین تین دن وہاں رہتے باز میں ہے کہ پانچ دن باز میں سات دن باز میں نو دن اور باز روایات میں ہے کہ ایک مہینے تک بھی آپ نے اعتقاف کیا اور ام المومنین سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں پہنچاتی تو یہ جو پرائیویسی کی خلوت کی کیفیت تھی تو یہ اسی لیے تھی کہ آپ کی جو تبعی اور روحانی مناسبت ہے وہ اس عالم خاکی سے بلند تر ہو جائے اور عالم ملکوتی سے اس کی مناسبت ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آپ نے جبل نور میں اس غار کو اس خلوت کی عبادت کے لیے پسند کیا کہ جہاں بیت اللہ بلکل نظروں کے سامنے تھا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لے جاتے تو فکان يتحنسو پھر امام بخاری اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ يتعبدو کہ وہاں پر وہ تعبد فرماتے تھے عبادت فرماتے تھے تو شریعت تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی لیکن جو دین فطرت اور دین توحید ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبد فرماتے تھے بعض شارہین حدیث نے تحنس کے معنی یہ کیے ہیں کہ اس باب کے معنی سلب ماخذ کے ہوتے ہیں یعنی جو گناہوں کا ماحول ہے اس سے دور چلے جانا اور جو ملکوتی ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو پوری طرح سے مہو کر دینا اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجُهُدَى انہوں نے مجھے پکڑا مجھے بھیچا یہاں تک کہ میں نے اس کی مشقت محسوس کی محدثین نے دو مانے کیے ہیں کہ انہوں نے اس زور سے مجھے دبایا کہ میں نے اس کی مشقت محسوس کی یا انہوں نے پوری ملکوتی قوت کو صرف کر دیا تو جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اقترح پڑھئے آپ نے فرمایا کہ مانا بِقَارِن میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے ملایا اور زور لگایا پھر عرض کیا کہ پڑھئے آپ نے فرمایا کہ مانا بِقَارِن تو پھر انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجُهْدَى اور پھر یہ کہا کہ اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے اور وحی ربانی کے یہ جو ابتدائی کلمات آپ نے تلاوت کیے یہ آپ نے پڑھے کہ اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اور یہ کہ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خانہیں اقدس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ پھر آپ نے اس ناموس وحی کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ خشی تو علا نفسی مجھے اپنے بارے میں اندیشہ ہے تو تب آپ کی خاطرداری اور آپ کو تسلی دی سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ نے کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصر الرحمہ وتقصب المعدوم وتقرد دیف وتعین ولا نوائ بالحق کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا بے عبرو نہیں فرمائے گا کیونکہ آپ ترابطداروں سے رشتوں کو جوڑتے ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ ناداروں کے کام آتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں جن کو مصیبتیں پیش آئیں آپ کیوں ان کے مہین و مددگار ہوتے ہیں تو جن کا کردار اتنا طیب و طاہر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا یہاں دو تین باتیں آ رہی ہیں سامنے زملونی زملونی مجھے کچھ اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو آپ کپ کپی تاریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو چکی ہے بیوی سے مقالمہ ہو رہا ہے اب یہاں پر تمام یہ چیزیں سیرت کے واقعات یہ ہم ذرا جوڑیں گے اس سے ہمیں آج کیا درس مل رہا ہے یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں امت سے کیا تقاضہ ہے ان آیات کا بیوی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے ایک بات اور مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے آپ کہ اس تمام گفتگوں میں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں آپ مہمانداری کرتے ہیں آپ غریب کی مدد کرتے ہیں آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں کہیں بھی توہید نہیں ہے کہیں بھی رسالت نہیں ہے تو یہ تمام جو انسانی محبت یا تقریم انسانیت کے حوالے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انیق صاحب اس طرح آپ نے سنا مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں پوری گفتگو کو فرمایا اور اس سے قبل کہ ہم زوجہ پر آئیں اور اس لفظ کے اوپر آئیں میں صرف ایک بات اس لئے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی دل کو لطافت حاصل ہوتی اور بڑا سکون ملتا ہے کہ یہ جو پہلی وحی اتری اور اس میں اللہ رب العزت کا جو مخاطبت کا انداز تھا نبی علیہ السلام سے وہ آپ کے اس مقام اور اس شرف نبوت کی طرف واضح اشارہ تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور آپ کو اس سے سرفراز فرمایا تھا اللہ رب العزت رشاد فرمائے اقراب بسم ربک اللہ خلق کہ اپنے رب کے نام سے پڑھئے تو اللہ رب العزت اپنی ربویت کا جو اظہار فرما رہے ہیں وہ اس حیثیت میں فرما رہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے رب ہیں مجدد صاحب نے انتہائی خوبصورت ایک بات اپنے معاملات کے اندر لکھی اور آپ کے حوالے سے کتب کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا کہ حضرت آپ اللہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو فرمایا حضرت اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ نے مسکر آگے فرمایا کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے تو اس شخص نے سائل نے پوچھا حضور یہ بات تو مزید آپ نے عجیب فرما دی کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے آپ اس لیے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑا اللہ رب العزت دوسری جگہ فرما رہے ہیں فلا و ربی کا اے میرے رسول آپ کے رب کی قسم جس کی تخلیق پر اللہ فخر فرما رہے ہیں اس کی نسبت پر میں بھی فخر فرما رہا ہوں تو اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کی اس شاند کو بھی بیان کیا گیا ہے اب ہم آتے ہیں اس نقطے پر جو آپ نے پوچھا کہ جب نبی علیہ السلام یہاں پر آتے ہیں امی جان حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور زمی لونی زمی لونی کے الفاظ جو حدیث میں موجود ہیں وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور امی جان آپ کو جب وہ چادر اڑا دیتی ہیں تو آپ جب پوچھتی ہیں استفسار فرماتی ہیں معاملہ کیا ہے تو آپ یہ پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد یہ اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے اب دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شریک حیات کی اہمیت کا واضح کیا جا رہا ہے کہ زوجہ کا یہ حق ہوتا ہے کہ شوہر اس کو اپنے معاملات سے آگاہ رکھے اور بالخصوص ایسی باتیں جو کہ عام طور کے اوپر نہیں کی جا سکتی ہیں عام لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں شریک حیات کی یہ شان ہوتی ہے اس کا یہ رتبہ ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اس کو ان باتوں میں آگاہ کیا جائے اور اس سے ان اچھے باتوں کے اندر مشاورت بھی کی جا سکتی ہیں اب شریک حیات کا آپ کردار دیکھیں کہ انہوں نے کس پاکیزگی کا مظاہرہ فرمایا اور کتنے بہترین انداز میں نبی علیہ السلام کی معاونت اپنے ان خوبصورت جملوں سے ارشاد فرمائی کہ نہیں آپ کا پورا ٹریک ریکارڈ میرے سامنے ہے اے اللہ کے محبوب میں نے دیکھا ہے کہ آپ مساکین کے اوپر رحمت فرمانے والے شفقت فرمانے والے غرابہ کے استحادتاون کرنے والے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں صلح رحمی فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دیگر باتیں جو اس حدیث کے اندر اور آپ کے جملوں میں موجود ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیک صالحہ بیوی کا یہ کام ہے کہ جب شوہر مجبوری کی حالت میں ہو پریشانی کی حالت میں ہو تو اس کی حمد کو باندھے اس کی حمد کو جوڑے اور یہ جب ہی ممکن ہے جب شوہر کا ایک خوبصورت کیفیت اور اس کے معاملات اس بیوی کے سامنے رہیں جس طرح سے نبی علیہ السلام نے اپنی حیاتِ طیبہ میں عملی مظاہرہ کر کے دکھائے تھا اور اس کا بدل امی جان نے آپ کو اس انداز میں فرمایا کہ آپ کی ان خوبیوں کا ذکر کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کیلئے ان الفاظ کے اندر ایک راہِ ہدایت کو چھوڑ دیا ایک نشانی کو چھوڑ دیا ایک نمونے کو چھوڑ دیا کہ جو لوگ بھی ان کیفیات کو اپنا لیں گے ان صفاتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیں گے اللہ رب العزت دنیا میں ان کو کبھی ناکام نہیں کرے گا رسوہ نہیں کرے گا وہ یہاں بھی اللہ کے فضل میں ہوں گے وہ آخرت میں بھی اللہ کے فضل میں ہوں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہاں بہترین بات سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایک بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے ایک سبق ہمیں مل رہا ہے رہتی دنیا تک آپ اپنے چچزاد بھائی جو کہ عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ کلمات حضور کے کردار کی خصوصیات کیوں بیان کی گئیں اس لیے کہ انسان دنیا کے سامنے مسنوئی چہرہ لے کر ماسک پین کر آ سکتا ہے لیکن بیوی کے سامنے کوئی ڈبلنگ نہیں چلتی بیوی کے سامنے تو جو حقیقی اس کا چہرہ ہے وہ ہوتا ہے تو جو حقیقی چہرہ آپ کا تھا وہ سیدہ نے بتایا پھر آپ کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزہ کے پاس لے گئیں جو معمر تھے نوے سال کے تھے لیکن ان کے بارے میں کہ تنصرہ کہ انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا چنانچہ جب یہ لے کر گئیں اور یہ کیفیات بیان کی تو چونکہ ان کا الہامی ایک دین سے رشتہ تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ناموس اور پیغام وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا تو کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو جلاوتن کرے گی اور وطن سے بے وطن کرے گی تو آپ سوال یہ کر رہے ہیں اس وقت کہ کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی نکال دے گی تو انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں جو یہ مقدس مشن لے کر جو بھی آیا اسے مشکلات کا سامنا اور قوم کی اداوتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جو سنت الہیہ ہے اہل حق کے لیے اور اپنے انبیاء اور مرسلین کے لیے اس سے آپ کو بھی گزرنا یقیناً ہوگا اللہ حویٰ تو چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی ایمان لانے والی علی الاطلاق یعنی مومنہ اول اور مسلمہ اول سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ابتدائی قافلہ تھا اسلام کا وہ ان نفوس مقدسہ پر مشتمل تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اب ہم اس کو کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہمیں بہت جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے یہ وحی جو اقراب اس میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربکل اقرب اللذی اللہ ما بالخلم ہے اللہ ما الانسان مالم یالم وحی کے بعد ایک گیپ ہے آپ انتظار کر رہے ہیں اگلی وحی کا لیکن اگلی وحی میں نہیں آ رہی تا وقتے کے وحی آتی ہے کہ یا ایوہ المدسر قم فانذر وربکہ فکبر اس کے بعد آپ ایک دعوت کا اعلان کرتے ہیں اپنے گھر میں ارشاد اس وقت تک یا اس ان بیٹوین جو یہ پیریٹ تھا تو اس میں ابلاغ دین اعلانیہ نہیں تھا اوپن لی نہیں تھا بلکہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سینہ بسینہ پیغام دیا جا رہا تھا مگر جب اللہ عز و جلہ نے یہ فرمایا کہ یا ایوہ المدسر قم فانذر اے چادر اوڑنے والے اب میدان عمل میں اٹھ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے رائیے وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے علانیہ وحی کے سلسلے کو شروع کیا اچھا علانیہ وحی کے سلسلے کا آغاز کرنے سے قبل مفتی عمران صاحب انظر اشیرتکل اقربین جو اپنے قریبی عزیز ہیں رشدار ہیں ان تک دعوت پہنچاؤ وہاں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انیخ صاحب میں اس واقعے پر جاتا لیکن مفتی صاحب اتنی خوبصورت نقاط ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہر طرف توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ پہلے اس پر ایک دو جملہ ضرور بولے تو دیکھیں یہ جو مدسر ہے یہ دسار سے لیا گیا ہے دسار کے معنی ردہ کے ہیں چادر کے ہیں اور شعار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس جو انسان کے جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور دسار سے مراد وہ لباس ہے جو اس کے اوپر چادر وغیرے کی سورت میں ہوتا ہے اللہ رب العزت نے بڑا لطیف یہاں پہ لفظ نبی علیہ السلام کیلئے منتخف فرمایا یا ایوہ المدسر اب اس کے اندر علامہ نے جس طریقے سے اس کی وضاحتیں کی وہ ہمارے سامنے ہیں مفتی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ اے چادر اڑنے والے آپ اٹھئے اور اس کام کو کیجئے کہ اپنے رب کی قبرائی کو بیان کریں لیکن یہاں پر صوفیہ اکرام نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے اور میں چاہتا ہوں وہ خدمت کے اندر ارز کروں وہ نقطہ یہ ہے کہ اے حقیقت محمدی کو چھپائے ہوئے رسول آپ نے جو چادر اس پر ڈالی ہوئی ہے اپنی حقیقت پر اب اس کو اتار جیجے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کے نام کو بلند کرنا شروع کر دیجئے یعنی آپ کا جو منصب ہے آپ کا جو مقام ہے آپ کی جو شان ہے آپ کا جو رتبہ ہے اب اس رتبے کا اظہار اس طرح سے فرمائیے کہ میں اپنے رب کا رسول ہوں اور اس رب کی قبرائی کو بیان کرنا شروع کر دیجئے تو نبی علیہ السلام کی ادھر بھی ایک بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے فضیلت کو بیان فرمایا اب وہ جو واقعہ آپ فرماتے ہیں اس واقعے کی اصل یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح انگریزی کا ایک بڑا مشہور جمل ہے نا کہ چیریٹی کا جو کام ہے نا فلاہ کا وہ اپنے گھر سے شروع کرو ہماری ہے ایک بہت بڑا فلاہ جو ہم اپنی سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں وہ یہی ہے ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کرنے کے اوپر بڑا جری ہوتا ہے بڑا بہدر ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کسی بڑے لیول کے اوپر جا کے کام کریں نبی علیہ الصلاة والسلام کی حیاتِ طیبہ سے جو ہمیں واقعہ ملتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دانوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا ان کے تعام کا بندوبست فرمایا ان کو جب اپنے سے فیملیئر کر لیا اور اپنی اس دعوت کے اندر مدو کر کے اپنے پاس بلا لیا جو اس دعوت میں موجود تھے اور نو سال کے معصوم بچے کی حیثیت میں تھے صرف آپ وہ واحد شخصیت تھے جس نے نبی علیہ الصلاة والسلام کی اس دعوت کو قبول فرمایا تھا لیکن اس کے اندر جو اہم نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعوت دین کا کام کرتے ہیں جب آپ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں تو پہلی بات اس کی ابتدا سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے اہل خانہ سے اپنے عزیز و قارب سے کی جانی چاہیے اور اس کا طریقہ اتنا خوبصورت اور بہترین ہونے چاہیے کہ آپ پہلے ان کو عزت دیں ان کو شرف دیں اپنے پاس بیٹھائیں جب محبت اور پیار سے وہ آپ کے پاس بیٹھ جائیں اس کے بعد جب آپ تبلیغ دین کا کام کریں گے تو اگر بڑا نہ سہی تو کوئی بچہ ہی ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی یقیناً آپ کا رفیق شفر بنتا جانا ہے سبحان اللہ کیا نکتہ یہاں سے نکلا کہ اس کو قرآن کریم کی آیت سے ہم جوڑ دیں اس بات کو جو نکتہ ادو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموع عزت الحسن وجادلہم باللطیہ احسن عزت و تقریم سے بلا کر دین کا پیغام دیا جائے اس کے بعد ہر سوال کچھ اور ہوگا کوہ سفا کوہ سفا پر آپ اعلان فرما رہے ہیں لوگ آتے ہیں ابو لہب بتمیزی کرتا ہے اس کے بعد تبت کیدہ ابی لہابی وطب وہاں تک بات جاتی ہے اس کے ہارٹ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن میرا پیغام اس جو سوال رکھا تھا میں نے اور جو جواب آیا تھا میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کردار پیش کر دیا دین پیش کر رہے ہیں توہید متعارف کروائی جا رہی ہے نہیں مانا جا رہا آج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے حصل میں اگر ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں تو تاریخ دعوت و عظیمت یہ بتاتی ہے اللہ کہ لوگوں نے حق کے لیے پہلے کچھ قربانیاں دیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے اپنے سلے سے اپنے انعام سے نوازا اللہ اللہ ہمیں تو ایمان اور اسلام گھر بیٹھے مل گیا ہم نے ان مشکلات کا تصور بھی نہیں کیا اللہ ان راہوں سے گزرے بھی نہیں ان عظیمتوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں اس لیے ہم بڑی جرت کے ساتھ اور جسارت کے ساتھ عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں اللہ اللہ تو یہ نہیں سوچتے کہ ہر دعویٰ دلیل کا متقاضی ہوتا ہے اللہ سبانہ اللہ اور دلیل کے بغیر کسی دعوے کے اور مجرد دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لہٰذا اگر ایمان کی قیمت پوچھنی ہو تو پھر پوچھو حضرت بلال سے عامر بن فہیرہ سے حضرت یاسر سے حضرت سمیہ سے حضرت حباب سے حضرت حباب سے جنہوں نے اس کلمہ توحید کی خاطر وہ وہ مشقتیں اور وہ وہ مسیبتیں برداشت کی ان کو بھی شوڑیے سید کائنات رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں نماز پڑھتے ہوئے آپ کی پشت مبارک پر اجری ڈال دی جائے آپ کا گلہ گھونٹا جائے اور پھر تائف کے میدان میں لچے لفنگے عباش بدماش آپ کے پیشے چھوڑ دیے جائیں اور آپ پر سنگباری کریں یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو جائیں اور آپ کا مقدس اور موطر خون آ کر آپ کے نالین مبارک میں جم جائے تو ہم نے ان مشقتوں اور عظیمتوں کا تصور بھی نہیں کیا اس لیے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی وہ قدر بھی نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے اور اسی لیے ہم راحتوں سے تو آشنا ہو چکے ہیں لیکن عظیمتوں سے بہت دور ہیں آپ کے علم میں ہے کہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو جب ان کے مالک نے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا حضور کی شان میں کلمہ تنقیص کہنے پر اور انکار پر مجبور کیا تو وہ انہوں نے جان قربان کر دی لیکن حضور کی بارے میں کوئی کلمہ تنقیص زبان پر نہیں لائے حضرت سمیہ کو ایک تنگ کو ایک اون سے دوسرے کو دوسرے اون سے باندھا مخالف سمت میں دوڑایا تیر آپ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملون نے مارا اور جب ان کے بعد ان کے بیٹے امار کی باری آئی تو باپ کا حشر ماں کا حشر ان کے سامنے تھا تو گھبرا گئے وہ کلمہ کے بیٹھے روتے حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ اے امار بتاؤ دل کی کیفیت کیا ہے عرض کیا دل میں ایمان راسخ ہے اور ثابت ہے فرمایا اگر پھر یہ مشکل وقت آئے تو آپ اس راہ کو اختیار کیجئے پھر آپ نے گواہی دی کہ وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَمُخْتَلِطٌ بِدَمِهِ وَجِلْدِهِ وَإِنَّ عَمَّارًا مَمْلُوًا ایمَانًا مِنْ قَرْنِهِ لَا قَدْمِهِ کہ امار کا وجود چوٹی کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے اور ایمان اس کے روئے روئے میں خون میں ہڈی میں اور ہر تارے نفس میں ایمان سبت ہے تو یہ ایمان ہے کہ جس کے لیے ان راہوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ تمام گفتگو جو فرمائی مفتی صاحب نے ایمان افروز گفتگو ہم سے تقاضہ کس چیز کا ہے دیکھیں انیت صاحب یہ تو بڑی کلیر کٹ بات ہے ہم سب کو اور ہمارے ناظرین کو بڑی واضح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک بڑی عجیب و غریب سنت ہے اور یہ ایسے سنت ہے کہ اس فقیر کا جو مشاہدہ ہے وہ بہت ہی خال ہے اس حوالے سے کہ میں نے وہ سنت کسی کے اندر پائی ہو عمر کو آپ کمی کہلیں یا تجربے کی کمی کہلیں لیکن اس کے باوجود جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ بھی اس سنت کے اندر عام طور کے اوپر لوگوں کو مبتلا نہیں پاتے وہ سنت کیا ہے وہ سنت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے گدشتہ پرگاموں میں یقیناً اس پر بات کی ہوگی کہ جب نبی علیہ السلام سے منصب نبوت پر فائض ہونے کی دلیل مانگی گئی تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤں گا اب میں اوٹنی کو بہار سے نکال کے دکھاؤں گا اور حیاتِ طیبہ میں آپ نے یہ فرمایا بھئی تم نے یہ نہیں دیکھا تمہارے ساتھ میں رہوں جس محل میں تم بستے تھے جس گھٹیاں معاشرے کے اندر تم رہتے تھے جو زلالتیں خباستیں وہ تم نے برپا کر رکھی دی میں اسی معاشرے کا فردونے کے باوجود اپنے کردار کو تاہر اور متاہر کر کے رکھا ہوا تھا یہ میرے رب کا فضل تھا سبحان اللہ میں آسے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں توہید پیش کرنے سے پہلے رسالت پیش کرنے سے پہلے کردار کی گواہی لی گئی یہ بات بالکل درست ہے مفتی صاحب نے جو گفتگو میں دوارہ کہوں گا ایمان افروز گفتگو حضرت امار حضرت سمیہ حضرت حباب کیسے کیسے نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی اس کی میں صرف ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بہت مہدبانہ آپ دونوں کی خدمت میں تو ڈوز یہ تمام واقعات ہمارے ایمانی قوت کو اضافہ مل جاتا ہے مہمیز ہو جاتی ہے یہ قوت آج میں اور آپ امتی ہیں ہم نام لے واہ ہیں کیا تقاضہ ہے تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنے کردار کی طہارت سب سے پہلے اپنے کردار کی پاکیزگی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے جب اپنی اصلاح ہو گئی اس کے بعد میدان عمل کے اندر آ جانا ہے اب اپنے ہر مسلمان بھائی کو ہر اس شخص کو جو آپ کے گرد و نواہ میں بستا ہے آپ کے معاشرے کا فرد ہے آپ کا دوست ہے آپ کا بھائی ہے ملنے والا ہے رفیق ہے آپ کو نبی علیہ السلام کو وہ پیغام پہنچانا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بل لگو اندی ولو آیا کہ ایک قائد ہو نے فرمایا طائف کا سفر جب وہ دو رویا قطار میں وہ لچے اور لفنگے وہ لڑکے انہوں نے پتھراؤ کیا آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کچھ گفتگو کیا اللہ سے حضرت جبریل امین تشریف فرما ہو گئے وہ بعد میں آئے پہلے گفتگو ہوئی کہ اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے لیکن اگر تو راضی ہے اس عمل پر تو میں بھی راضی ہوں بلکل ایسا یہ اور دیکھیں انیخ صاحب یہ بڑی غور طلب بات ہے خدا کے محبوب علیہ السلام جو اللہ کا محبوب ہو میں اور آپ اپنے بچے کو اپنے کسی پسندیدہ شخص کو اتنی سی تکلیف نہیں ہونے دیتے اللہ رب العزت اس بات کو کیسے گوارہ کر رہا تھا بات یہ تھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک حجت قائم کرنی تھی کہ دیکھو جب تم اللہ کے دین کی تبلیغ کے کام کے لیے نکلو گے جب تم حق کی بات کرنے کے لیے نکلو گے تو تمہارے اپنے تمہارے پرائے ہو جائیں گے وہ لوگ جو صادق اور امین ہونے کی گوائیاں دیتے ہیں وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے تم جب سامنے نکلو گے کوئی تمہیں پتھر مارے گا کوئی تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے زباہ کرے گا کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے گا لیکن دیکھو ثابت قدم رہنا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ تمہیں یہ سبق دے رہی ہے کہ تم نے اپنی بات پر مستحقہ رہتے ہوئے اس دینِ مطین کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہنا سبحان اللہ اور عیسار اور قربانیاں دین کی راہ میں پیش کرنی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو سختیاں آزمائش ہیں ابتلائیں شروع ہو جاتی ہیں محمد صاحب کہ چھے نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں جن کے لئے دعا مانگ رہے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اشد و بلان الانبیاء سم الامسل سم الامسل کہ جن کے رتبے ہیں بڑے ان کو سوا مشکل ہے کہ سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے پھر وہ جو ان سے قریب تر ہوں پھر وہ جو ان سے قریب تر ہوں تو جب اسلام مشکل دور سے گزر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزب جلہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب کہ اے اللہ تو اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے طاقت عطا فرما اور اس لئے اہل نظر کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام طالب مصطفیٰ تھے اور حضرت عمر فاروق مطلوب مصطفیٰ تھے جن کو اللہ عزب جلہ نے اس کی بارگاہ سے مانگ کر اسلام کے لئے لیا اور جب آپ آئے اور آپ نے اسلام قبول فرما لیا تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک مسلم مرد اور خواتین کی تعداد انتالیس تھی آپ چالیسویں مسلمان تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور مومنوں کی جماعت کافی ہے لوگ ٹکر لگاتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں تو کافی ہوں لیکن یہ مومنین مخلصین جو ہیں ان کی بھی دین کو ضرورت ہوتی ہے اس کی حکمت کے تحت چنانچہ آپ باہر نکلے اور آپ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے کھل عام اوپن لی علانیہ طور پر بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کی گئے سبحان اللہ یہاں ایک بہت اہم واقعہ اور ہم چاہتے ہیں اس کو جوڑیں جس سے نصیحتیں جو آپ دونوں حضرات فرما رہے ہیں نکات سامنے کے آ رہے ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے دعوت دین کے حوالے سے مصیبتوں پریشانیوں ابتلاؤں آزمائشوں کے حوالے سے وہاں ایک بہن کا کردار سامنے آتا ہے وہ بہن جس کو آپ مارتے ہیں جا کر فاطمہ بنت خطاب فاطمہ بنت خطاب اور فاطمہ بنت خطاب کیا کرتی ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ اے بھائی تم ہمیں جان سے مار دو ہم یہ دین نہیں چھوڑیں گے اسی ماں کا ہم نے بھی دودھ بھی عمر اس کا تم نے پیا ہوا ہے لیکن فاطمہ بنت خطاب ایسی بہن آج بھی درکار ہے کہ جو عمر بن خطاب کو فاروق آزم بنا دے بلکل ایسے ہی ہے انیق صاحب دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے بڑا خوبصورت نقطہ ہے ہماری یہاں عموماً جو بات سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری رسپونسیبلیٹی صرف مرد کے اوپر ہے تبلیغ دین کا کام سارا مرد کے اوپر ہے یقیناً مرد کے اوپر ہے مرد کو اللہ رب العزت نے ایک عالی منصب اس حوالے سے دیا ہے کہ وہ یہ سارے کام بہتر انداز میں کر سکتا ہے لیکن خواتین کا کردار بڑا ہے ہم ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں مختصرہ نرس کر دوں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب لوگوں کیلئے دعا فرماتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیا کرتا تھا ایک دن کسی شخص نے آپ کو ایک تحفہ پیش کیا تو آپ کی زوجہ محترمہ پاس آئی میں جب اس رسک کو پکاتی ہوں تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرتی ہوں اس وضو کی نرانیت ہے جو تمہارے رسک میں شامل ہوتی ہے تمہاری روحانی کیفیات میں اضافہ کرتی ہے مختصرہ صاحب یہ بات جو آپ نے فرمائی اسی پہ گفتگو لے کے آگے چلیں گے میری خواہش یہ ہے کہ اس گفتگو کو آپ کل مکمل کریں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے بعد پہلی وحی نازل ہونے کے بعد تیرہ ورس جو مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے اس تیرہ ورس میں جو بڑے بڑے واقعات محدود وقت میں ہم ابھی یہیں تک پہنچے ہیں کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اہم واقعات میں شہب عبی طالب ایک بہت اہم واقعہ ہے بات ہو رہی تھی ام الممنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکڑوں اونٹوں پر آپ کا سامان تجارتی سامان جاتا تھا اور شہب عبی طالب میں آپ فاقعہ کر رہی ہیں کس لیے کہ شوہر کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے حق کا ساتھ دینا ہے جڑی بوٹی ہے کھانی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہیں یہ مسلمان خواتین سے امتی خواتین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور بھی مطلوب ہے کہ وہ کیسے امتی نوجوان پیدا کر رہی ہیں گھر کا ماحول کیسا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا قرآن کریم ارچاد فرما رہا ہے خواتین و حضرات واقعہ میراج بھی اس تیرہ برس میں ہوا بیت اقبع اولا اور بیت اقبع ثانی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کل ہم بات کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاسی اسوہ بھی ہے اس پر کام ہو رہا ہے اور لوگ تیار کیے جا رہے ہیں مدینہ منورہ بھیجوائے جا رہے ہیں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تعلیم انہیں دے رہے ہیں مدینہ میں خواتین و حضرات پر ہجرت انشاءاللہ جہاں بات آج رکی ہے وہیں سے بات کا آغاز ہوگا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پر پرگرام ختم کر رہے ہیں انیخ احمد کو اجازت خدا حافظ شاہ نواز صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم دل مقامِ رسول ہو جائے دل مقامِ رسول ہو جائے قلب تاریخ ہے عطاہ زیاد قلب تاریخ ہے عطاہ زیاد زیست کٹا ہے خود ہو جائے مقامِ رسول ہو جائے زیست کٹا ہے خود ہو جائے مجھ میں حمد نہیں ہے مدہت کی مجھ میں حمد نہیں ہے مدہت کی بخش دیجے جو بھول ہو جائے بخش دیجے جو بھول ہو جائے اور نات لکھ کر یہ سوچتا ہوں حضور نات لکھ کر یہ سوچتا ہوں حضور سوچتا ہوں حضور لکھ تو لی ہے قبول ہو جائے جائے لکھ تو لی ہے قبول ہو جائے وہیں جا کر پڑھوں جنات نوا وہیں جا کر پڑھوں جنات نوا پھر تو محنت وصول ہو جائے پھر تو محنت وصول ہو جائے یہ تمنہ قبول ہو جائے